بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی اکامہ ایکسپائر ہے حروب ہے مطلوب ہے بدون کفیل کمپنی سے باگے ہوئے ہیں وہ تو ایک معاملہ رہ گیا الگ یعنی کہ اس صورت میں ہم پکڑے جائیں گے تو کیا ہوگا زیادہ زیادہ حروب والے بھائی کو ڈیپ وڈ کارٹنگ ہے اکامہ والے کو ایک گھنٹے بار چھوڑ دیتے ہیں بولتے ہیں جاؤ اپنا اکامہ لگاؤ ساتھ میں آپ کو ایک ادمہ ویڈیو دکھا رہا ہوں جدہ بنی مالک نیم کے درخت کے نزدیک ترین کی کہیں یہاں پر تو آپ کو بہتہ لائنے لگی رہتی تھی بندوں کی شورتوں کے سامنے ہمیں پکڑ لو لیکن وہ بکڑتا نہیں تھے لیکن یہ جو میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے والا ہوں یہ وزاعت داخلیہ کی طرف سے آج بھی ریپیٹ کی گئی ہے اس میں جو چیز کیلئر کی گئی ہے آپ کو اس چیز سے اپ ڈیٹ کروں گا اچھا پردیسی بھائی اکثر یاد کسی بھی کوئی بھی کسی قسم کی آپ کی ایک ادھ گلتی آپ کی ایک ادھ مسٹیک آپ کو یہاں پر آپ دیکھ لیں میں آپ کو اس طرف یا اس طرف ساتھ میں یہ سکنی شورت دکھاروں جس میں لکھا ہوا ہے گرامہ پندہ ساری سجن مطد خمستہ سنہ گرامہ ماریا ملین ریال یعنی کہ دس لاکھ ریال کا جرمانہ اور پندرہ سال کی قید یہ ایک مسٹیک ہے اور یہ آپ کو بہت نہیں پڑ جائے گی ایک میں ویڈیو علیہ در سے شیئر کر دوں گا ایک بھائی مجھ سے رابطے میں ہے دبائی سے ان کے ایک دوست عمرہ پر گئے ہوئے تھے دبائی سے وہاں پر پکڑا گیا کیوں پکڑا گیا کتنی سزا ہوئی وہ ویڈیو میں شیئر کروں گا دیکھئے گا ضرور انٹرسٹنگ ہے تمام پردیسیوں کے لئے کوئی کہ ہم اوبرے پر تجھاتی ہیں ہمارے لئے اس میں ایک اچھا خاصا سبق ہے اچھا برحال اس نیوز کے مطالق بات کر لیتے ہیں وہ یہ ہے جی کہ آپ کا ایک آم ایک سپیر ہے آپ کو ایک دو گھنڈے پا شورتہ چھوڑ دے گا آپ نے حروب والا بندہ ہے ڈیپ اوٹ کر دے گا زیادہ سے زیادہ شورتہ یہی ہے نا مطلوب والے کو پکڑے گا بعد میں وہ چھوڑ دے گا بولے گا اپنے کفیل کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں وہ سیدھے کرو آپ کی رہائش میں کوئی ایک سپیر والا بندہ ہے تو وہ پکڑا جائے گا آپ کو وہ شورتہ کچھ بھی نہیں بولے گا آپ کے ساتھ اگر کوئی رہ رہا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی حروب والا بندہ رہ رہا ہے پھر بھی وہ پکڑا جائے گا شورتہ آپ کو کچھ نہیں بولے گا ایسی بات نہیں ہے اگر شورتہ اس کو پکڑے گا ساتھ بھی آپ کو بھی پکڑ لے گا ایسا نہیں ہوگا لیکن بھائی اگر کوئی بھی ایسا بندہ جس کے پاس اکامہ موجود نہ ہوا ٹھیک ہے اور وہ آپ کو بول دے جی کہ میرے پاس اکامہ نہیں ہے میرا اکامہ گم ہو گیا ہے تو آپ نے اسے معذرت کرنی ہے اس کو اپنے ساتھ نہ رہائش میں رکھنا ہے نہ گاری میں بٹھانا ہے اس کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کرنی ہے مثال کا طور پر سن لیں کوئی بھی بندہ اگر آپ کو یہ بولتا ہے میرے پاس اکامہ نہیں ہے اگر آپ اس کی کوئی بھی کسی قسم کی مدد کرتے ہیں مثال کا طور پر آپ اسے رہائش فرام کرتے ہیں آپ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہیں آپ اسے اپنے ساتھ کام پر لے کر جاتے ہیں یا آپ کے ساتھ وہ بندہ کام کر رہا ہے یا اس کے علاوہ کیا بولتے ہیں جی آپ اسے موبائل کے سم لے کر دیتے ہیں یا میرے پاس اکامہ نہیں ہے آپ کی دوستی ہوگی یا مجھے سم لے دیتے ہیں یا کوئی بھی بندہ باہر سے چوری آپ کے نام سے اسے سم دے دیتا ہے پھر بھی آپ اس زمرے میں آئیں گے اسی لئے میں بولتا ہوں مختلف ویڈیوز میں سم جو ہوتی ہے وہ دفتر سے جا کر لیں یہ جو باہر سمیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں ان سے سم بھی مت لیں اچھا چاہے نیٹ ویلنی لینی ہے وہاں سے لینے وہ بیسٹ ہے اچھا اس صورت میں اگر وہ بندہ پکڑا گیا اس کے ساتھ اگر آپ ہوئے تو آپ پر ہی ساتھ میں پکڑ جائیں گے اور آپ کے اوپر یہ جرمانہ ہوگا یعنی کہ پندرہ سال قید اور دس لاکھ ریال کا جرمانہ یہ کیوں ہوگا ایسا کوئی بھی اللیگل بندہ جو سعودی ریبیہ میں جس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں سعودی ریبیہ کے اکامہ ایکسپائر ہو جائے اکامہ گم ہو جائے حروب ہو جائے الگ سے معاملہ ہے بندہ بھائی سعودی ریبیہ میں اس کا ریکارڈ تو ہے نا جس بندے کا ریکارڈ نہیں ہے جو بھی بالکل اللیگل ہے جس کے پاس اکامہ بھی نہیں ہے تو وہ سعودی میں اگر ایسا بندہ گھوم رہا تو اس کو کوئی بھی کسی قسم کی مدد فراہم کرنے والے کے اوپر پندرہ سال قید اور دس لاکھ ریال کا جرمانہ ہوگا